موسیقی یوں تو ممبئی میں تیج رفتار گاڑی چلانا عام سی بات ہو گئی ہے لیکن امیر ماں باپ کی اولاد امیری کے نشے میں دھوت ہو کر جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہ اسے اپنا شوق سمجھتے ہیں جی ہاں اسی طرح کا یا یوں کہیں کہ امیر جادی کا ایک اور ماملہ ممبئی سے سٹے میرا بہندر کے میرا روڈ علاقے کا سامنے آیا ہے جہاں بیتی رات جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے امیر جادے گاڑی میں مستک کرتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی انہوں نے پہلے ایک موٹر بائک والے کو اڑایا جس پر پتی پتنی بیٹھے ہوئے تھے پولیس کے مطابق وہ مہلہ گھر وطی بتائی جا رہی ہے اس کے بعد انہوں نے اگلا نشانہ بنایا ایک ویگن آر گاڑی کو اس میں سوار لوگوں کو بھی خاصی چوٹس آئی ہیں گاڑی کو بھاری نقصان ہوا ہے پر وہیں اگر ہم میرا بہندر پولیس پر شاسن کی بات کریں تو نیا نگر پولیس، نوگھر پولیس اور کرائم ڈکٹیکشن کی ٹیم موقع پر پہنچ کر سب سے پہلے جکمی لوگوں کو ہسپتال پنچایا اور پھر آگے کی کاروائی شروع کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا میٹرو کی یہ خاص خبر ہمارا میٹرو کے لیے ممبئی سے وینے مہاجن کی ریپورٹ چندیز چھایا میں کیا دیکھا تھا ایک چلی میں فون پہ بات کر رہا تھا بیک روڈ پہ کھڑا تھا تو اس کے بعد ایک بائیک مطلب سلولی آ رہے تھے اور پیچھے سے ان لوگ آ کے ان کو ٹھوکا ہے اور ٹھوکنے کے بعد ہم لوگ پکڑنے کی کوشش کیے تو یہ اوورٹیک کر کے بھاگے اس کے بعد ایک ویگنر تھا اور دو بائیک ہم لوگ ان کو ریکویسٹ کیے کہ آگے جا کے ان کو روکو تو جب ویگنر والے ان کے سامنے کے گئے آگے تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ویگنر والے کو بھی ٹھوکے ایکسٹینٹ کیے ان کا دونوں دروازہ بینڈ ہوا پھر وہاں سے گاڑی موڑ کے ریٹن لے کے آگے ڈیوائیڈر میں ٹھوکا اس کے بعد آگے آنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پکڑے ان کو پکڑنے کے بعد ہمیں میں نیاں نگر فلیس چوکی میں پٹھانسر کو کال کیا اور ان کو گاڑی کا فوٹو وغیرہ بھیجا پھر انہوں نے آئے آنے کے بعد پورے جائے پہ مطلب دیکھے کیا ہوا ان کے حوالے ہم لوگ نے تین بندے کو کیے جو پورے مطلب نشے میں تھے اس کے بعد پٹھانسر ان کو لے کے گئے اور پھر میں نے انویسٹرشنز جاری ہے ابھی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ان کے رفتار کتنی ہوگی ان کے رفتار بہت زیادہ تھا نہیں بولے تو بیک روڈ پہ ہنڈیٹ پلس تھا اور آپ ان کے گاڑی کے حالات دیکھ سکتے کتنے رفتار میں تھے اور ایر بیک دونوں کھول چکے اور لڑکے پورے دین کی ہوئے تھے اور ان کو جب پکڑے تو کچھ رسپانس نہیں دے رہے تھے اور ان کو بول رہے تھے کہ گھرولے کا نمبر دو یا فیملی کا تو وہ سب کوئی بھی چیزوں لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو لاسک میں ہم لوگ کو بٹھان سر کو فون گرنا پڑا پھر انہوں نے آکے ان لوگ کو لے کے گئے یہ معاملہ ایسا ہے کہ آج جو رمضان چل رہا ہے اس کے لئے چپے چپے پہ ہماری پولیس فورس بندوست کر رہی تھی اسی سمیں میرے کو ایک کال آیا کہ بیک روڈ کے آرکام مجدے کے پاس ایک 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 ہوا ہے تو ہم وہاں پہنچے تو اسی درمین معلوم چلا کہ جو سوٹ ڈیزائر کار کا چالک ہے اس نے آگے جا کے پہ ایک سیرین کیا ہوا اور ایک ویگن آر کو ڈیمیج کیا ہوا ہے تو وہاں جانے کی بات پہنچے تھے وہاں بھی اپنے نوگر پولیس تاپ بھی پہنچا ہوا تھا تو اپنا نیا نگر پولیس کے سبھی سٹاپ ہوا پر ایک دم کم سمائے میں پہنچے تھے میرے حساب سے دس منٹ کے اندر میں وہ گھٹنا کا اٹین کیا گیا تو وہاں پر جو پبلک تھی پبلک نے جو گاڑی کا چلانے والا ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے یہ کم عمر کے بچے ان کو بھی پکر کے رکھا ہوا تھا تو ان لوگوں کو ہم نے تابے میں لیا پولیس ٹیشن میں پہنچایا اور بعد میں ان کا بھی میڈیکل کیا اور اس کے بعد جب جان کر ہی ملی کیا جو ویگن آر میں کے جو پیسنجرز تھے اور ڈرائیور تھا وہ بھی زکمی ہوئے ہیں تو ان کو بھی پولیس کے مدد سے دھون کے کون کون سے ہسپیٹل میں گیا ہے کیا ہے تو ان کا بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہنا ہے تو یہ جو نوجوان تھا اس نے شاید مہ باپ کو بینہ پوچھے گاڑی کا شب ڈیزائر کا کار لیا اور اس کے بعد وہ دوستوں کے لیے ٹیلنے کے لیے نکلا رمضان مہنے میں نایانگر میں رونک اچھی ہوتی ہے دکانیں چالو رہتی ہے تو اس لئے لوگ آتے ہیں تو یہ ساڑھے بارہ کے ٹائم پہ تو ہم سب دکانیں ساڑھے بارہ سے پہلے بند کر دیتے تو یہ بیک روڈ پہ گھومنے کے لیے چلے گئے اور گاری ایسی تیز رابطار سے چلائی پہلے سکوٹر کو ڈائمیج کیا اس کے اوپر ایک لیڈیز تھی پریگنٹ اس کو بھی اس سے شتی پہنچی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر نہ رکھتے ہوئے آگے آگے جا کے بعد جو گیتہ نگر فیز آٹ کے سامنے بریج کے نیچے ایک ویگن آر کو بھی دور سے ٹھوکر مار کے اس میں کے پیسنجر کو بھی زکمی کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں اس کے بعد واپس گاڑی ریورس لے کے بھاگنے کی کوشش میں تھے تو گاڑی ان کی کنٹرول نہ ہوتے ہوئے وہ ڈیوائیڈر پہ ٹکرا گئی جس سے ایر بیک پھٹ گئی اور گاڑی رک گئی اور گاڑی کا بھی بہت سارا مطلب ان کی خود کی گاڑی کا ڈیمیج ہوئا ہے تو اس ماملے میں ہمارے سینئر اوپیسرز نے بھی وہاں پر تورنت ہی آکے گھٹنا کی جاج کی اور وہاں پر گائیڈنس کیا ہمیں اے سی پی ایچ کیونرے ساپ بھی وہاں پہنچے پھر کرائیم کے جو سینئر پی آئے ہے عویراج قرارے انہوں نے بھی گھٹنا سطل پہ پہنچے ہمارے سینئر اوپیسر ونکوٹی ساپ بھی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے گھٹنے کا جائزہ لے کے لیا ہوا ہے ابھی کسی کو جانت کا نسکہ نہیں ہوا ہے مال کا نسکہ نہ ہوا ہے اور اس کے ایکسیڈنٹ کے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اے پی سی ٹو سی ونٹی نائن تھری تھری سی ون تھری تھری ایٹ فور ٹوینٹی سی ون اور موٹر اوکل ایکٹ ون اٹی فور کے آنسار یہاں پر اے فائر ڈرافٹ ہوئی ہے اور تھوڑے دیر میں کرائیم ریجسٹر ہو جائے گا